کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور دھوان دھوان اسی آب و ہوا میں میں بھی ہوں باہ 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 نہیں میں نے کئی بار بتا دیا پھر بتا رہا ہوں سننے کا کوئی پیمنٹ نہیں ہے نگر جلے ہوئے ڈیزل میں سانس لیتا ہے نگر جلے ہوئے ڈیزل میں سانس لیتا ہے دھوان دھوان اسی آب و ہوا میں میں بھی ہوں کچھ شیر اور سن لیں یہ ارشاد میں اب وہ ہی سناؤں گا جو میں مشاہروں میں نہیں سناتا ہوں ایک اور نمک فرمایش میں سناؤں گا وہ اسی پہ ختم کروں گا دو چار دو تین گزلوں سے دو چار چار سن لیں جی جی شاہ بھائی اپڑا نے نے دے جی والے مسلاہ جی جی پڑھئے شکل پہ جی جی میں پڑھتا ہوں دل سے جو جاتا ہے تھوڑا بھی نہیں رکتا ہے دل سے جو جاتا ہے تھوڑا بھی نہیں رکتا ہے اینٹ کیا پانی پہ روڑا بھی نہیں رکتا ہے دل سے جو جاتا ہے تھوڑا بھی نہیں رکتا ہے اینٹ کیا پانی پہ روڑا بھی نہیں رکتا ہے اینٹ کیا پانی پہ روڑا بھی نہیں رکتا ہے راستہ ہے کہ پکارے ہی چلا جاتا ہے راستہ ہے کہ پکارے ہی چلا جاتا ہے میں بھی تھکتا نہیں تھوڑا بھی نہیں رکتا ہے راستہ ہے کہ پکارے ہی چلا جاتا ہے کیا مشاعرہ ہو گیا راستہ ہے کہ میں خدا کی قسم میں کوئی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے شکیل آج وہ شاعری سنا رہے ہیں با خدا ہم لوگ بہت مشاعروں میں ساتھی رہتے ہیں دن رات لیکن آج جو شاعری سنا رہے ہیں وہ با خدا میں نے بھی نہیں سنی اتنی وہ پیور شاعری سنا رہے ہیں آپ اور آپ کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے آپ بہت آپ ساتھ دے رہے ہیں لیکن آپ میں چاہوں گا کہ اب باقی میں میں کہہ رہا ہم وصوق کے ساتھ کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ شاعری ہے جو کسی نے بھی نہیں سنی ہوگی بہت ساری چیزیں ہم نے بھی نہیں سنی راستہ ہے کہ پکارے ہی چلا جاتا ہے میں بھی تھکتا نہیں گھوڑا بھی نہیں رکتا ہے غرق ہوتے ہیں کنارے تو سفینے ہی نہیں غرق ہوتے ہیں کنارے تو سفینے ہی نہیں پنچھیوں کا کوئی جوڑا بھی نہیں رکھتا ہے پنچھیوں کا کوئی جوڑا بھی نہیں رکھتا ہے خوش رہی ہے شرجیل پنچھیوں کا کوئی جوڑا بھی نہیں رکھتا ہے ایک لفظ ہے تازیر تازیر یعنی سزا اسی سے بنا ہے تازیراتِ ہند جو فلموں میں دیکھتے ہیں تازیراتِ ہند کے تحت یعنی ہندوستان کی سزاؤں کے تحت غرق ہوتے ہیں کنارے تو سفینے ہی نہیں پنچھیوں کا کوئی جوڑا بھی نہیں رکھتا ہے جانے کس جرم کی تازیر ملی ہے مجھ کو جانے کس جرم کی تازیر ملی ہے مجھ کو جان نکلتی نہیں کوڑا بھی نہیں رکھتا ہے جانے کس جرم کی تازیر ملی ہے مجھ کو جان نکلتی نہیں کوڑا بھی نہیں رکھتا ہے کیا کہنا واہ واہ زوردار استقبال کیجئے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان دوست میزک ڈریکٹر میزک کمپوزر اور ابھی ڈریکٹر بن گئے ہیں ان کی دو فلمیں ریلیز ہو گئی ہیں تین ابھی آ رہی ہیں راج آشو اور ان کی پتنی بھی تشریف رکھتی ہیں ہم ان کا سواگت کریں بہت شکریہ آپ تشریف لائے بھئی بھا 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 جان نکلتی نہیں کوڑا بھی نہیں رکھتا ہے روز لگتا ہے میرے جسم پہ نشتر کوئی روز لگتا ہے میرے جسم پہ نشتر کوئی اور بڑھتا ہوا پھوڑا بھی نہیں رکھتا اور بڑھتا ہوا پھوڑا بھی نہیں رکھتا ہے میں وہ نظم سنا دیتا ہوں جی اب بتا بیٹا بتا بتا بیٹے بتا دے بھائی کافیہ اگر بچ گیا ہے تو بتا دے بچے گا نہیں کافیہ نہیں نہیں اگر کافیہ کوئی بچا ہے بیٹے بتا دے بچے گا نہیں آج اتنے موڈ میں ہیں کہ جب تک نظم مکمل ہوگی تب تک کافیہ کا کام تمام ہو جائے گا بتا دے دو تین شہر اور سن لیں یہ میرے سب دوست بھی بہت اچھا سن رہے ہیں محشر بھائی نے تو کمالی کر دیا ہے کہ کسی غرض کسی مطلب کسی سبب کے بغیر کسی غرض کسی مطلب کسی سبب کے بغیر کسی غرض کسی مطلب کسی سبب کے بغیر وہ مل گیا تھا مجھے ایک دن طلب کے بغیر وہ مل گیا تھا کسی غرض کسی مطلب کسی سبب کے بغیر بھائی شاکیل بھائی زندہ بات زندہ بات زندہ بات میرے بھائی زندہ بات بھائی زندہ بات 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 زندہ ب مل گیا تھا مجھے ایک دن طلب کے بغیر خدا پاک شکایت نہیں ہمیں تجھ سے سر شیر سنیے گا خدا پاک شکایت نہیں ہمیں تجھ سے شکایت نہیں ہمیں تجھ سے کہ ہم تباہ ہوئے ہیں تیرے غضب کے بغیر ہمیں تجھ سے یہ شکیل آزمی کا رنگ آج محشر بھائی کی وجہ سے آیا ہے انہوں نے وہ گزل کی فرمائش کی تھی کسی غرض کسی مطلب کسی سبب کے بغیر وہ مل گیا تھا مجھے ایک دن طلب کے بغیر خدا پاک شکایت نہیں ہمیں تجھ سے کہ ہم تباہ ہوئے ہیں تیرے غضب کے بغیر برسوں پہلے میں اسی جو گلی میں رہتا تھا یہ گزل وہیں ہوئی تھی اور یہ شیر وہیں گئے جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ مل گیا تھا مجھے ایک دن طلب کے بغیر غریب شہر میں کوئی امیر شہر نہیں اسی میں رہتے ہیں ہم بھی ہسب نصب کے بغیر اسی میں رہتے ہیں ہم بھی ہسب نصب کے بغیر یہ شیر سن لے میری جان کے عجب سلیقہ تھا اس شخص کی نگاہوں میں عجب سلیقہ تھا یہ محشر بھائی کی نظر کر رہا ہوں یہ شیر عجب سلیقہ تھا عجب سلیقہ تھا اس شخص کی نگاہوں میں وہ بات کرنے لگا تھا وہ بات کرنے لگا تھا وہ بات کرنے لگا تھا زبانوں لب کے بغیر وہ بات کرنے یہ بچے ہیں شاید یہ بلکل شیر ہی کہتے ہوں گے اتنا گہرائی سے سن رہے ہیں وہ بات کرنے لگا تھا زبانوں لب کے بغیر ابو نظم سن لیں ہم لوگوں کو یہ شرجیل نے قدل کی فرمائش کی ہے یہ بھی پڑھتا نہیں میں کبھی دراصل یہ جب پہلی بار دو ہزار چھے میں شاید سعودی عربیہ گیا تھا تو وہاں پہ ایم بی سی کے مشاعرے میں تو ہم نے وہاں پہ عمرہ بھی کیا تھا تو ابو عمرہ کیا تو اندر سے وہ تھوڑا مذہب جو تھا پھر وہ دین ایسا جاگہ کہ جب میں ہندوستان آیا اور جب میں گناہوں کی طرف چھوٹے چھوٹے گناہ ایسا میں سمجھنا ظالم نہیں ہاں ہاں چھوٹے چھوٹے تو وہ دین اور دنیا کے درمیان کی جو جنگ ہے وہ جو غالب کا شیر ہے نا کہ ایمہ مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کعبہ میرے پیچھے ہے یہ پوری غزل اس پر منحصر ہے یہ تو میں اس کے میری جان میری جان میری جان تو میں اس غزل کے کچھ شیر سنا رہا ہوں کہ دبو دے گا تجھ کو گناہوں کا دلدل یہاں سے نکل چل یہاں سے نکل چل یہاں سے نکل چل کہاں آ گیا تو یہ دنیا ہے پاگل یہاں سے نکل چل یہ دنیا ہے پاگل کہاں تیرے مکہ مدینے کا پانی کہاں یہ کہانی کہاں تیرے مکہ مدینے کا پانی کہاں یہ کہانی یہاں کھلنے والی ہے وصکی کی بوتل یہاں تیرے مکہ مدینہ کا پانی کہاں یہ کہانی یہاں کھلنے والی ہے وسکی کی بوتل یہاں سے نکل چل یہاں سے نکل چل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں چراتے تھے تو یہ تلمیہن جو ہے یہ شیر ہے کہ یہاں سے نکل چل تیری بکریوں کو نراس آئے گی یہ فضا شہر والی تیری بکریوں کو نراس آئے گی یہ فضا شہر والی اٹھا اپنی لاتھی سمیٹ اپنا کمبل یہاں سے انتظار تیری بکریوں کو نراس آئے گی یہ فضا شہر والی اٹھا اپنی لاتھی سمیٹ اپنا کمبل یہاں سے نکل چل اور سر یہ شیر سننا یہاں سے نکل چل یہ بازار سارے خریدار سارے ہیں بیکار سارے یہ بازار سارے خریدار سارے ہیں بیکار سارے یہ سب تیرے سونے کو کر دیں گے پیتل یہاں سے نکل چل بہت نوازش یہ سب تیرے سونے کو کر دیں گے پیتل یہاں سے نکل چل اچھا ہم سب کو پھونے جانا ہے سفر کر کے ابھی تو میں وہ نظم جو ایک آخری دو تین منٹ میں یہ میں ختم کر رہا ہوں آخری پانچ منٹ کا مشاعرہ ہے توجہ کے ساتھ سن لیجئے اور اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام میں نے ادھر بھی وعدہ کر دیا ہے آخری پانچ منٹ انشاءاللہ پھر ہم لوگ ملتے رہیں گے اور آپ کو اسی طرح سے اور سنائیں گے کہ یہ نظم میں سنا رہا ہوں دوسرے درجے کی پچھلی قطار کا آدمی اس نظم کا عنوان ہے جو مجل کراس کا آدمی ہے وہ بھی آخری لائن کا دوسرے درجے کی پچھلی قطار کا آدمی یہ عنوان ہے یہ شیرسک ہے اس نظم کا گوشت مچھلی سبزیاں بنیے کا راشن دودھ گھی گوشت مچھلی سبزیاں بنیے کا راشن دودھ گھی مجھ کو کھاتی ہیں یہ چیزیں میں نے کب کھایا ہی ہیں میرا گھر رہتا ہے مجھ میں گھر میں میں رہتا نہیں بیوی بچوں کے پھٹے کپڑوں میں میں ہوں اور نئے جوڑوں کی خوشیوں میں چھپا جو کرب ہے وہ بھی ہوں میں فیس میں اسکول کی کاپی کتابوں میں بھی میں میں ہی ہوں چولے کی گیس میں ہی ہوں اسٹو کا تیل میرے جوتے جوک کی مانند میرے پاؤں سے لپٹے ہوئے ہیں چوستے ہیں میرا خون میرا اسکوٹر میرے کاندھوں پہ بیٹھا ہے میں اس کے ٹائروں میں گھومتا ہوں مسافر ہو تم بھی مسافر ہے ہم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی چراغوں کو پلکوں میں محفوظ رکھنا بہت دور تک رات ہی رات ہوگی